ہلو فرنڈز ویلکم ٹو آرکس فائف انڈر ایم جی آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی فیمس میڈیسین کی بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ اس سیریز کی ساری میڈیسین کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو آج ہم بات کریں گے جیرو ڈال میڈیسین کے بارے میں جو جیرو ڈال سیریز سے جتنی بھی میڈیسین آتی ہیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے چونکہ یہ بہت ہی فیموس میڈیسین ہے ہر کوئی اسے جانتا ہے ہر ڈاکٹر اسے پرسکرائب کرتے ہیں اس لئے آج ہم اس کا پورا ریویو کریں گے تو چلیے جانتے ہیں جیرو ڈال فیملی کے میڈیسینز کے بارے جیرو ڈال کے بارے میں اگر بات کریں تو جیرو ڈال سیریز کی جو میڈیسینز ہوتی ہیں اس کو اپ کپ کمپنی مینیفیکچر کرتی ہے اس کے بعد اس سیریز میں جو میڈیسینز ہے ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بات کریں گے تو جو سب سے پہلی میڈیسین ہے وہ ہے جیرو ڈال جیرو ڈال کے نام سے جو میڈیسین آتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے اسیکلو فینک اسیکلو فینک کا جو مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ انالجیسک ہوتا ہے یعنی درد نیوارک ہوتی ہے یہ اور سریر کے کئی طریقے کی جو درد ہوتے ہیں جیسے دانتوں کا درد ہو گیا باڈی پین ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کا پین ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے باڈی میں کہیں پہ اور بھی پین ہو رہا ہے تو اس طریقے کی جو درد ہوتے ہیں اس میں یہ کام آتا ہے اب بات کرتے ہیں جیرو ڈال سیریز میں اگلی میڈیسین کے اس کا نام ہے جیرو ڈال پی جیرو ڈال پی اس کے اندر جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسیکلو فینک اور پیرا سیٹامول چونکہ اسیکلو فینک انالجیسک ہوتا ہے یعنی درد نیوارک کریکٹر رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پیرا سیٹامول ہوتا ہے وہ انٹی پائیریٹک ہوتا ہے کہنے کا مطلب فیور کو کم کرنے والا تو کبھی کبھی جب سریر میں بخار ہو جاتا ہے سریر درد کرتا ہے تو اس کنڈیسن میں جیرو ڈال پی کا یوز کرتے ہیں یہ اور بھی طریقے کی جو درد ہوتے ہیں جیسے کی سولڈر پین ہو گیا مسلز پین ہو گیا جوائنٹس میں پین اگر آپ کے ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیور بھی ہے تو اس میں بھی جیرو ڈال پی کا یوز کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اگلی میڈیسن کی اگلی میڈیسن ہے جیرو ڈال ایس پی تو جیرو ڈال ایس پی کے اندر جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ایسی کلو فینک ہوتا ہے دوسرا کنٹینٹ جو اس میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیرائٹو پیپٹائیڈز اور تیسرا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیرا سیٹو مول یعنی کہ اس میں سیرائٹو پیپٹائیڈز ایک ایکسٹر کنٹینٹ ہوتا ہے تو اس کا جو مین کام ہوتا ہے اس کا مین کام ہے سریر میں جیسے مسلس میں جو پین ہوتے ہیں جوائنٹس میں جو پین ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دانت میں جو درد ہوتا ہے مسل کریمپ ہو جائے اس کنڈیشن میں فیور آئے اس کنڈیشن میں یعنی درد کے ساتھ بخار بھی ہو اس کنڈیشن میں جیرو ڈال ایس پی کا یوز کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر بہت زیادہ اس کو پریسکرائب بھی کرتے ہیں کیونکہ جنرلی اگر فیور ہے تو سریر میں درد تو ہوتا ہی ہے اب بات کرتے ہیں اگلی میڈیسین کی تو اگلی میڈیسین ہے جیرو ڈال ایمار جیرو ڈال ایمار اس کے اندر ایسکلوفینک اور ٹیجانی ڈین ہوتا ہے تو اس میڈیسین کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ کے باڈی میں کہیں پھر کریم پا جائے مسلس کھچ جائے درد ہو رہا ہو آپ کے باڈی میں اس کے ساتھ ساتھ مسلس میں پین ہو رہا ہو گھٹنوں میں پین ہو رہا ہو تو اس طریقے سے اگر کہیں پر آپ کے پین ہو رہا ہے اس کنڈیسن میں جیرو ڈال ایمار کا یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلی میڈیسین کی بات کریں تو اگلی میڈیسین ہے جیرو ڈال پی جی جیرو ڈال پی جی اس کے اندر ایسکلوفینک اور پریگابالین ہوتا ہے یہ جو میڈیسین یوز کی جاتی ہے اس کا سب main use ہے جو neurological pain ہوتے ہیں یعنی نسوں کی جو درد ہوتے ہیں اس میں اس کا use کیا جاتا ہے تو نسوں کی جو درد ہوتے ہیں وہ خاص کر رات میں بہت زیادہ irritate کرتے ہیں یعنی چاہے کاف ہو یا پیر ہو ہاتھ پیر ہو کمر ہو تو اس طریقے سے باڈی کی کسی پارٹ میں اگر neurological pain ہو رہا ہو یعنی نسوں میں درد ہو رہا ہو تو اس میں اس medication کا use کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اگلی medicine کی تو اگلی میڈیسین ہے جیرو ڈال سپاس جیرو ڈال سپاس اس کے اندر جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکلو فینک اور ڈروٹا ویرین پیٹ میں درد ایٹھن یا پیٹ میں درد ہو رہا ہو پیٹ میں ایٹھن ہو رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ جو مہلائیں ہوتی ہیں ان کے پیریٹس کے جو پین ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے اور کافی اچھے میڈیسین یہ ہوتی ہے اس کے بعد اگلی میڈیسین کے اگر ہم بات کریں تو اگلی میڈیسین ہے جیرو ڈال ٹ جیرو ڈال ٹ میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسی کلو فینک آتھائیو کولسیکو سائیڈ اس کا یوز جو کیا جاتا ہے اس کا یوز بھی زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ داتوں کے درد میں اس کے ساتھ ساتھ جوائٹ پین ہو گیا مسل کریمپ ہو گیا تو سولڈر پین ہو گیا کاف کا پین ہو گیا اس طریقے کے پین میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اگلی جو میڈیسین ہے میڈیسین ہے جیرو ڈال پی ٹی اس کے اندر جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکلوفینک پیراسیٹومال اور ٹراما ڈال ان تین کنٹینٹ کا مکشر ہوتا ہے یہ تو اس کا یوز اس کنڈیشن میں کیا جاتا ہے جب پین بہت زیادہ ہو رہا ہو باقی دوائیں کام نہ کر رہی ہو تو اس کنڈیشن میں اس کو دیا جاتا ہے چاہے باڈی پین ہو یا پھر آپ کو فیور کے ساتھ درد ہو رہا ہو جوائنٹس پین ہو یا کاف کا پین ہو مسل کریم کا پین ہو تو اس کنڈیشن میں اس کیا جاتا ہے کافی اچھی افرکٹیو میڈیسین تو اس طریقے سے جو میڈیسینس ہوتی ہیں ان کا یوز صرف میڈیسینس ہوتی ہیں ان کا یوز پین کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کیا جاتا ہے یعنی کی باڈی میں ہر طریقے کے پین ہو اور کیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ جیرو ڈال فیملی کی میڈیسن سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی اور جانکاری چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ایسی ہی میڈیکل ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہے ہیں اس کے لئے اس چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دوا دیجئے تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک آتی رہے ہیں تینکیو